ناظرین اسلام علیکم آداب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آجا مظفر بٹ ناظرین آج ہم انکشاف کریں گے جو ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے اس کے حوالے سے قدرت نے ہمارے کشمیر کو مالا مال کیا ہوا اپنی قدرتی وسائل سے جہاں تک پانی کے وسائل کی بات ہے ہمارے پاس پانی کی کوئی قلت نہیں ہے قلت اگر ہے تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں جو عملہ ہے جو ملازمین ہیں وہ جو ہے کام اگر صحیح طریقے سے کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علاقہ جات ہیں دہی علاقے ہیں وہاں پہ ایگری کلچر جو ہے بھوم کر سکتا ہے وہ بلکل ترقی کر سکتا ہے بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی گلتیوں کی وجہ سے بہت سارے علاقے اس وقت کشمیر وادی کے اندر سوکھے کی مار جیل رہے ہیں خالی آج نہیں جیل رہے ہیں یہ پچھلے تقریباً سات آٹھ سالوں سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں لوگ بھی ترستے ہیں جانور بھی ترستے ہیں اور ہمارے ایگری کلچر سسٹم بلکل کلیپس ہو چکا ان علاقوں میں آج ہم بات کریں گے جو زلہ بڑگام ہے پہاڑی علاقہ وہاں پہ ایک ہے اس کو بولتے ہیں سورہ سیار بلاک یہ چوڑڑرا سب ڈیوجن میں آتا ہے علاقے کے نام ہے بونجن بات وڈر بات وڈر کا نام ہی اس لئے اس کو پڑا ہے کہ وہاں پہ چاول کی کھیتی ہوتی تھی ورنہ وہ پورا علاقہ جو ہے یہ کنڈی بیلٹ ہے یہ وہاں پہ عام طور پہ چاول کی کھیتی نہیں ہوتی ہے خالی مکی کی فصل اگتی ہے اس علاقے میں بٹی بات وڈر کا علاقہ خالی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ چاول کی کھیتی ہوتی تھی اس کی وجہ تھی کہ وہاں پہ پانی کے بہت سارے ریسورسز تھے وہاں پہ ایک بہت بڑی کنال تھی تین چار کلومیٹر کی کنال جو یوس مرک سے آتی ہے پھر جنگل کے بیچ میں نکلتی تھی اور یہ بات وڈر بونیار سرہ سیار تک جو وہاں کی زمین ہے اس کو سہراب کرتی تھی خالی بات وڈر علاقے میں تقریباً پندرہ سولہ سو کنال کی زمین پہ جوہ دان کی فصل ہوا کرتی تھی تقریباً سو ڈیڑھ سو دو سو سال سے بٹ ہماری جو افسران ہے خاص کے ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی گلتیوں کی وجہ سے گلتی نہیں ہم تو بلنڈر کہیں گے اس کو ان کی بلنڈرز کی وجہ سے یہ پورا علاقہ جو ہے بلکل سوکھے کی مارجل رہا ہے سات سال پہلے آٹھ سال پہلے جب دوہزار چودہ کا فلڈ آیا تھا اس علاقے میں ایک لینڈ سلائڈ ہوگی لینڈ سلائڈ میں یہ تین کلومیٹر چار کلومیٹر کی کینال میں ایک بریچ آ گیا ہے بریچ میں تیس یا پینتیس میٹر کا بریچ اس تیس پینتیس میٹر کے بریچ کو ہم فل کر سکتے مطلب اس پہ ایک پائپ ڈال سکتے اس کو ٹھیک ہو سکتی تھی بٹ ان کی گفلت چاری کی وجہ سے آج تک آٹھ سال سات سال ہو گئے اس کو آج تک ٹھیک نہیں کیا گیا اور پورے علاقے میں دان کی فصل نہیں اگتی ہے اب وہاں پہ مکی کی فصل اگتی ہے اور ٹائم پہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے پوری مکی کی فصل سوک جاتی ہے ہر سال ہم نے ایک رٹی آئی فائل کیا جو ہے کہ چیف انجنر ایرگیشن کے ہے مارچ میں ہم نے رٹی آئی فائل کیا اور ہم کو میہ میں جواب ملا پہلے تو اس کو بھی وائلیشن کرتے ہیں یہ لوگ ایک مہینے میں جواب دینا تھا تو دو مہینے کے بعد جہاں ہم کو جواب ملا ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو ایرگیشن کنال ہے اس میں کیوں پرابلمز ہے اس میں کیا کرنا آپ کو کیا پریپیر کریں گے اس میں کیا آپ نے کوئی ٹینڈر نکالا ہے وغیرہ وغیرہ تو جب ہم کو جواب ملا اسسٹنٹ ایگزیکیوٹی انجنر ایرگیشن سب ڈیوجین چاڈورہ سے انہیں کہا کہ ریسٹوریشن آف پتوویٹر کنال has been reflected in current years یو ٹی کیپیکس پلان ہاؤور ٹینڈر has not been floated yet as authorization for the same from higher authorities is still pending ابھی بھی authorization pending ہے کیا ہے یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ یہ آٹھ سال پہلے یہ کنال جو ہے تباہ ہو گئی دو ڈائے ہزار کنال کی زمین ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا تقریبا تین سو سے ساڑھے تین سو ایکر زمین زیادہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو منمم بول رہا ہوں تین سو ساڑھے تین سو ایکر کی زمین بلکل بنجر ہو گئی ہے اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ authorization for the same from higher authorities is pending کیوں کون آئے اس علاقے میں آج تک کیا کوئی executive engineer گیا executive engineer جو irrigation division بڑھگام کے ہیں کیا آپ گئے ہیں سب وہاں پہ chief engineer صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ گئے ہیں وہاں پہ unfortunate یہ بہت ہی unfortunate بات ہے کہ ہمارے resources برباد ہو رہے ہیں ہماری زمینیں تباہ ہو رہی ہیں ہمارا agriculture برباد ہو رہا ہے میں گزارش کروں گا اس program کے ذریعے سے ہمارے lieutenant government منوز سنہا صاحب سے اس کے علاوہ میں appeal کرنا چاہوں گا جلد شکتی department جو ہے ان کے principal secretary سے اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا chief engineer irrigation and flood control کشمیر سے کہ اس جو مسئلے کا ہے سنجیدہ notice لیا جائے اور اس پہ جلد سے جلد کاروائی ہو سکے بہت بہت شکریہ اگلے انکشاف تک مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے کشمیر observer خدا حافظ موسیقی